ہائی فرنڈز میں پرندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم یشت جی کے ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے کافی بار مجھ سے اس گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے گا تھا مجھے لگا شاید میں نے اس گیم کو ویڈیو بنا رکھی تھی گیم کھیل گئی تھی انیس سو انہتر میں لیو پولوگویسکی اور مکھائل ٹال کے بیچ میں گیم ہے بہت اچھی گیم جسے میں کہہ سکتا ہوں سی فور کے ساتھ انگلیش اپننگ کے ساتھ لیو نے ایا شروع کیا نائٹ اپ سکس یہاں مکھائل ٹال کم ہو وہایا نائٹ سی تھوی دین ہوا ای سکس نائٹ اپ سری تو مجھے دی فائی دی فور تو سی فائی سی ٹیکس دی فائی نائٹ ٹیکس دی فائی دین ہوا ای فور نائٹ پر اٹیک نائٹ ٹیکس سی تری بی ٹیکس دی فور سی ٹیکس دی فور اتنا سب میٹری لیکشنز کرنے کے بعد بلیک کو یا موقع میں لیکچیک دینے کا اپنے بیشپ سے اس کو بی فور سکوئر پر لگا کر then بی ٹو واپس اسی بیشپ پر اٹیک ہے تو بیشپ ٹکس دی ٹو چیک کوئن ٹکس دی ٹو اور اس کے بعد یہاں مکھائل ڈال نے کیسل کیا لیوپول ویسکی نے یہاں اپنے بیشپ کو نکالا سی فور سکوئر پر then نائٹ سی سکس اور اب یہاں کیسل کیا وائٹ نے بی سکس then روک اٹیک گوز تو دی ون بیشپ بی سیون تو روک اٹیک گوز تو ای ون نائٹ اے فائیو بیشپ پر اٹیک تو بیشپ آیا بی تری سکوئر پر روک سی ایٹ then ہوا دی فائیو ای ٹکس دی فائیو اور مجھے ایسا لگا گیا urd ایک 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 ایکسٹرا پون جا سکتا ہے لیکن لیوپول ویسکی نے یہاں جان پوچھ کر اپنا ایک 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 ایکسٹرا پون سکریفائیس کیا ہے انہوں نے اپنے ای پون کو آگے پوش کیا کافی انٹرسنگ ہو گئے اور میں نے کبھی بھی کلاسیکل بشپ سیکریفائس کو اس طرح سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جیسا اس گیم میں تھا یہاں پہلے کھیلا گیا بلیک کے دوارہ نائٹ سی فور تو کوئن گئی ہے فور سکوئر پر then نائٹ گیا بیٹو سکوئر پر یہاں اس روپ پر اٹیک ہے لیکن آل سٹیج سیٹ فور لیوپول گویس کی انہوں نے یہاں کیا بشپ ٹکس اچ سیون چیک کنگ ٹکس اچ سیون ہونے کے بعد ہوا نائٹ جی فائیو چیک اور نائٹ جی فائیو کے بعد اگر یہ کنگ واپس جاتا ہے تو پرابلمس ہی پرابلمس ہے تو پھر تو چیک میٹ کرنے میں پرابلم ہون ہی نہیں چاہیے کھر کنگ آیا جی سکس سکوئر پر then ہوا اچ فائیو اور اچ فائیو کا مطلب انٹینشنز کلیر ہے اس اچ فائیو ان کو آگے پش کر کے بلیک کی گیم کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کرنا اس پوائنٹ پر مان لیتے ہیں کہ اگر بلیک نائٹ ٹکس دی ون کی اپشن کو اپٹ کرتا ہے تو وائٹ یہاں اچ فائیو چیک کرے گا اور اگر یہاں بلیک نے کنگ ٹکس اچ فائیو کیا then جی فور چیک ہوگا کنگ اچ سکس سکوئر پر جائے گا اور اس کے بعد یہاں یہ ڈسکورڈ چیک ہوگا کوئن تک اٹیک جاتا ہے اور مان لیتے ہیں کہ اگر یہاں ڈیریکٹلی بلیک نے کنگ کو اچ سکس سکوئر پر لیا then نائٹ اچ سکس چیک کنگ اٹے گا نائٹ ٹکس جی اٹ اور یہاں بلیک کو اپنی کوئن گوانی ہوگی تو چلیئے یہاں پر کھیلا گیا پہلے رک سی فور یہاں مکھائل ٹال نے پہلے ہی کوئن پر اٹیک بنایا لیکن چیک تو آنی ہی ہے اچ فائیو چیک اور اویس ہے کنگ ٹکس اچ فائیو then جی فور وہی سارا سیکوئنس یہاں شروع ہو جاتا ہے اور کنگ اب کہیں بھی جائے ایدھر کسی بھی سکوئر پر پرابلمز ہی پرابلمز ہوں گی یہاں بلیک کے لئے یہاں کھیلا گیا کنگ اچ سکس اور کنگ کے اچ سکس سکوئر پر آنے کے بعد اگر چیک آتی بھی ہے تو رکھے پرابلمز کرنے کے لئے نائٹ ٹکس اچ سکوئر پر ڈبل چیک آئی ہے کنگ گیا اچ سکوئر پر then کوئن اچ سکوئر پر ویسے تو اگر آپ یہاں دیکھئے کہ کوئن تک تو اٹیک آبھی بھی جائی رہا ہے لیکن ای سکس پہلے یہاں پر وائٹ نے کیا کیونکہ یہاں رکھ کا بھی اٹیک کوئن تک آ رہا ہے نا خیر نائٹ ٹکس دی وان اگر ابھی بھی ہوتا ہے تو ای سیون اور کنگ اور رکھ پر فوق ہوتی ہے کوئی نہیں یہاں پہلے کے لگا ہے کوئی نہیں اچ سکس کوئن اچس آفر ہے کوئن ٹیکس ایف سکس جی ٹیکس ایف سکس اور فرنڈز اگر آپ یہاں کیلکولیشن کریں تو ایک نائٹ مکھائل ٹال نوٹ ایکزیکلی ایک بیشپ مکھائل ٹال کے پاس ایکسٹرہ ہے اور پانس کی اگر ہم بات کریں تو چار پانچ پانس اور چار پانس بلیک کے پاس ہے پانچ پانس وائٹ کے پاس ہے لیکن وائٹ کا ای پانس بہت ڈنجرس ہو چکا ہے رکھ ڈی ٹو یہاں پہلے لیکن گیا نہیں گیا تو یہاں پہلے ہوگا نائٹ دی سکس یہاں اس بیشپ پر رکھ پر اٹیک ہوگا اور آنے والے سمیہ میں یہ پان کہاں جانے والا ہے کلیر ہے تو بیشپ سی سکس was the best option فار یہاں پر بلیک کے لیے then ہوگا اس ای سیون رکھ کو ای ایٹ سکوار پر فائنلی لینڈ کرنا ہی ہوگا نائٹ ٹیکس ایٹ بیشپ ٹیکس ایٹ then رکھ ٹیکس دی فائی اور یہاں اب اس گیم میں کافی انٹرسنگ اپشنز کل کر آئیں گی آنے والے سمیہ میں پر چلیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں گیم میں ہوا تھا یہاں اس پوائنٹ پر ہوتا رکھ سی سکس یہاں پر مکھائل ٹال نے کہا کہ اوہ کیا ایف 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 میٹیریل چلیے اس نائٹ کو جانے دیتے ہیں اور اس دنجرس پان کو لیا جائے یہاں پر کھیلا گیا رکھ ٹیکس بیٹو then ہوا رکھ ایٹ نائٹ ایج سکس چیک کنگ ایج سیون سکوئر پر نائٹ ایج فائی رکھ ٹیکس ای سکس رکھ ٹیکس ای سکس رکھ ٹیکس ای سکس اور اب یہاں کنگ رکھ بیشپ ورسز کنگ رکھ نائٹ انڈ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے رکھ گیا سی ٹو سکوئر پر اور تھریٹ کیا ہے چیک دے کر یہاں بیشپ کو لینے کی تھریٹ ہے رکھ آیا سی سکوئر پر then ہوا رکھ ای ٹو پھر دو آ رہا وہی تھریٹ تو بیشپ سی ایٹ کی اوپشن کو پہلے آمی خائل ٹال نے چلا نائٹ پر اٹیک بنا پر اس سے پہلے آیا رکھ ای ایٹ چیک اور اس پوائنٹ پر جو بھی کیا جا سکتا تھا یا میک خائل ٹال نے اپنے کنگ کو ایچ سکوئر پر پلیس کیا then ہوا نائٹ ایچ فور نائٹ کے ایچ فور سکوئر پر جانے کے بعد کیا تھریٹ آتی ہے ٹکس ایچ سیون اور یہاں اس موگ کے بعد سوری ٹو سی میک خائل ٹال نے ریزائن کر دیا ریزگنیشن کا ریزن فرنڈز آپ یہاں دیکھئے کہ اگلے موگ میں میک خائل ٹال اگر تھریٹ کیا دے رہا ہے کنگ رک اور یہاں اس بیشپ پر فوق لگانے کی تیاری تو بیسٹ موگ بلیک لیے اگر نکالا بھی جائے گا تو ایک چیک آئے گی رک سے ٹنگ ایچ ٹو سکوئر پر موو ہوگا اور اس کے بعد مان لیا جائے بیشپ بھی موو کر لیا گیا دن ہوگا ایک سکس اور اگلے دو موو کے بعد یہ پان کون پرموٹ ہوگا ہی ہوگا تو فرنڈز کافی اچھی گیم تھی مجھے پوری امید ہے آپ سبھی لوگ کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گل کو پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا تینکیو فر وچنگ اینڈ بائی فر نام